موسیقی اسلام علیکم نازین پرگرام پولٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کاؤکر فاروقی نازین آج ہم پرگرام میں بات کریں گے شاہی جوڑا برطانیہ کا شاہی جوڑا جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے یہاں پر بہت سارے ان کے وزٹ ہوں گے اور جو ان کا آرائیول ہے اس سب کا انتظار ہے ہم سب کو کہ کیا ہوگا کیا کچھ ہوگا وزیر آزم صدر مملکت پاکستان ان کا پرتباک استقبال کریں گے اور یہاں پر آئیں گے وہ زلزلہ متاثرین سے بھی جا کے ملیں گے اور سکولوں میں بھی وزٹ کریں گے اور بہت سارے ان کے یہاں پر وزٹ جو ہیں وہ ہوں گے اور کچھ ساتھ ساتھ باغ کریں گے وزیر آزم عمران خان کے دوروں کے حوالے سے وزیر آزم عمران خان بھی ہمیں آج کل کافی ایکٹیف دکھائی دے رہے ہیں جگہ جگہ دورے کر رہے ہیں صدر ٹرمپ سے انہوں نے ملاقات کی ایران گئے اور تہران گئے سعودی عرب بھی جائیں گے اور اس طرح کے جو وزٹ ہیں ان کے ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں کافی زیادہ جو ہیں وہ ان کے وزٹ اور ایکٹیف جو ہیں وہ بہت نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو مزید بگڑتے ہوئے حالات ہیں وہ کب سود رہیں گے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ ہر فورم پر جوا کر جو ہے وہ آواز کو ریس کر رہے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں مولانا فضل رحمان کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کہ مولانا صاحب کا مارچ جو ہے کیا رنگ لے کر آنے والا ہے اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے کمرتھلوس آپ کو سینئر اینلسٹ ہیں بہت شکریہ سر آپ ہمارے پروگرام میں آئے میں کافی ٹائم کے بعد میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں میں آپ کو بڑا مس کر رہی تھی سر کیونکہ آپ یہاں تھے نہیں تو سر بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شاہی جوڑا جو اس وقت سب کی نظریں جو ہیں برطانیہ کے شاہی جوڑے پر جو ہیں جو پاکستان آ رہا ہے کیا لگتا ہے کیسا دیکھتے ہیں ان کے وزٹ کو آپ شاہی جوڑا آ رہا ہے خیر سگالے کے طور پر کیونکہ شاہی جوڑا ہم کہتے ہیں کہ جو کوئن سسٹم ہے ابھی تک تو کوئن کے جانے کے بعد جو آ رہا ہے وہی بادشاہ بنے گا اب ان کا یہ تو ہے نہیں کہ یہاں کی کوئی پولٹکس پہ سرانداز ہوں یا کوئی پولٹیکل کوئی ڈیسیشن لے کے جائیں یا کوئی پولٹیکل جا کے ہمارے لیے وہاں پہ وہ کریں کیونکہ ان کا گواہ وہاں کی گورمنٹ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے انٹرفیرنس نہیں ہے لیکن وہ خیر سگالی اس پہ آتے رہتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس سے پہلے چارلس اور ڈیانا بھی وزٹ کر چکی ہیں اور ڈیانا بھی اسی طرح شوشل ورکنگ میں بڑا انٹریسٹ اور کیا ہو رہا ہے کیا کس طرح ڈیانا بھی آئی تھی وہ بھی مطلب نا اس طرح کہ غریب بچے انجیوز بغیر کو کافی ان کے دل میں بھی وہ تھا کہ بڑا سپورٹ کرتی تھی اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑھی ہے کہ وہ جاہیں گے کہ دیکھیں کہ جو قوم صدیوں سے ہماری گلام تھی اب کیسے حال میں ہیں اچھا صحیح بات ہے اچھا صحیح بات ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا وزٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کی نظریں ان کے وزٹ پریں کیا لگتا ہے کہ ان کا وزٹ جو ہے مدب اچھا رہے گا زنسل متاثرین سے بھی وہ بات کریں ان کا وزٹ اس لحاظ سے تھوڑا سا اثر ڈالے گا دنیا پہ کہ جی دیکھیں وہ شاہی جوڑا ہے انہوں نے ایک جا کے دیکھا ہے کہ ایک غریب بلک میں کس طرح اور کس طرح وہ کیا ہے اور اگر کم از کم وہ اگر اس کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں کہ وہاں پہ واقعی عربت ہے وہاں پہ جو ہے وہ بسمانگی زیادہ ہے اور ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں یہ پیغام بھی جو دنیا کو جائے گا تو اچھا ہی پیغام جائے گا اور سکسٹیز میں سکسٹیز میں سکسٹیز میں جو اس وقت کی کوئین ہے ایلیز بیت وہ بھی پاکستان کا دورہ کر چکی ہے انہوں نے بھی دورہ کیا تھا یہ مطلب برطانیہ کا جو دورہ سسٹم ہے وہ ہوتا رہتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے اور وہ لیکن ان کا دورہ جو ہے صرف جسٹ فار اینجیوز یا یہ وہ لیکن وہ کسی حکومتی میں کوئی مزاکریتی تھی ہوتا ہے اس پر ان کا انٹرفیرنس بہت کبھو ہے ہم نے دیکھا تھا نیو زیلینڈ میں جب وہ سانیا ہوا تھا تب بھی ان کے لوگ آئے تھے آپ کو کیا لگتا ہے انٹرناشنلی جب کوئی پاکستان میں آتا ہے ہمارے ہاں تو جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا بہت پرتفاق استقبال کیا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے وزیٹ بہت کم ہم دیکھتے ہیں دیکھنے میں ہوتے ہیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو زیادہ وزیٹ اس طرح کے کیوں نہیں ہوتے کیا یہاں پر سیکیورٹی کا وہ اس طرح کا خطشہ رہتا ہے یا سیکیورٹی اقدامہ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتے ہیں یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے یہاں سیکیورٹی کا معاملہ بہت ہی غمبیر ہے اسی وجہ سے بھی بہت ساری ڈگلٹریز جو ہیں یا بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہاں آنے سے کچھ کتراتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو سر جب کوئی وزیٹ کر رہا ہوتے تو سب سے پہلے ایک تو پروٹکال اور اوپر سے سیکیورٹی کیونکہ اگر آپ کہیں اور ممالک میں سلے جائیں تو آپ کو اتنی سیکیورٹی کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوتا آپ آرام سے جا سکتے ہیں آپ آرام سے جا سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے اب آپ دیکھیں نا یہاں اب وہ برطانے کا وزیر اعظم وہاں پہ اکیلا اپنا انڈرگراؤن ٹرین میں بیٹھ کے دفتر جا رہا ہوتا ہے ایک گاڑی ساتھ ہوتی دو در جا رہا ہوتا ہے راستے میں چلتے چلتے عام آدمی اس کو روک کے کھڑا ہو جاتا ہے اس سے ایسے سوال پوچھتے ہیں تم نے یہ کیوں نہیں کیا تم نے یہ کیوں نہیں کیا اس کو ایسی ایسی باتیں سناتا ہے لیکن ہمارے ہاں سر اولٹی ہے کہا جائے تو ہمارے ہاں تو پروٹوکول کی وجہ سے پورا روڈ خالی کرا دیا جاتا ہے ہمارا یہاں تو جو ہم نے دیکھا ہے باہر کے اس میں تو اس اور اس میں تو زمینہ آسمان کیا سر ریسنٹلی آپ بھی باہر کا وزیت کر آئیں تو کیا دیکھتے ہیں مطلب پاکستان میں اور کتنی تبدیلی آنے کی ضرورت ہے مطلب ٹورزم ہمارا اتنا سائی نہیں ہے یہاں کی حالت اظہار ہم سب کے سامنے لیکن میں آپ کو ایک بتبطہ بتاؤں کہ کافی سال پہلے ابھی تو کافی میں یوکے وغیرہ ادھر ادھر سے جب ہوتا ہوا میں ٹرکی میں آیا تو میں کافی سال پہلے بھی ٹرکی گیا تھا استنبول وغیرہ گیا تھا تو اس وقت اور ابھی میں میں نے اتنا فرق پایا کہ زمین اور آسمان کا فرق اس وقت ٹرکی صرف ٹورزم سے بتا رہے کتنے چالیس ہزار ڈالر یا کتنے ڈالر سالہ نہ صرف ٹورزم اور اتنا ٹورزم وہاں تھا اتنا ٹوریس تھا اتنا ٹوریس تھا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور انہوں نے ٹوریس کے لئے اتنے پلیسز اور اتنی فیسلٹیز اتنی انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جب میں نے ٹرکی دیکھا تھا تو تب کچھ اور تھا نکچا اور اب کچھ اور یعنی ڈیولپنٹ ہوتی گئی ہے اب تو بھائی انہوں نے بہت ہی اس کو بنا ڈالا ہے اور ٹوریس سے ہی وہ پتہ نے اتنا کچھ بنا رہے ہیں کہ جس کی کوئی وہ ہے نہیں اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ٹوریزم کے لئے اتنے اچھے مقامات ہمارے ناظروں نے ریاض دیکھیں وہ اتنے خوبصورت ترین ہیں کہ دنیا میں ایسے خوبصورت ترین چیز ہیں لیکن سر ہمار کھاتے ہیں صرف اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے سیکیورٹی کی وجہ سے بھی اور وہاں پر کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں وہاں پر کوئی نہ اچھے کوئی روڈ ملیں گے نہ اچھے کوئی ہوتلنگ ملے گی نہ جو سیاہ آئیں تو وہ ان کو اس طرح کا انوائیمنٹ ملے گی تو پتہ چلتا کہ اتنے سیاہ اگواہ ہو گئے اتنے یہ ہو گئے اتنے وہ ہو گئے تو یہ حالات ہمارے ملک کے یہ ہمارے ملک کو آگے بڑھنے دیتے ہی نہیں ہمارے حکمران جو جاتے ہیں دورے کر رہے ہوتے ہیں ملکوں کے یا ایسے بھی ویکیشن پر جاتے ہیں تو وہ بھی باہر یوں ہی جاتے ہیں کہ وہاں کا انوائیمنٹ سارا اچھا لگتا ہے اگر وہ یہی پر اس طرح کی فیسلیٹیٹ کریں یہاں پر وہ کریں کہ باہر کے لوگ فارڈنرز یہاں آ کر ٹوریزم کریں اپنی ٹوریزم کو سٹرونگ کریں یہاں آ کر گھومیں پھریں سب سے پہلے تو یہاں پر ایسا ماہول تو پہلے بڑھائیں تو سر یہ بنانے کی ضرورت ہے کیسٹریٹی پلان کرنے کی ضرورت ہے ٹوریزم کو پہلے ایک انٹریسٹ تو پیدا کریں لوگوں میں لوگوں کو پہلے بتائیں تو صحیح ہمارے پاس اتنا بڑا سارا سمندر ہے اب آپ دیکھ لیں کتنی گندگی ہے یہاں پر اور وہاں پر ان کے سمندروں کے ساہروں پر جاؤ تو آپ کو لگے گا کہ وہ پانی شیشے کی طرح چمک رہا ہے تو پہلے تو ہم تو سیہاں کے لیے کوئی اٹریکشن ہی پیدا نہیں کر سکتے سیہاں کو بلانا تو دور کی بات ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حیران ہے اب یہاں کے چار گھنٹے کے فاصلے پر گوڑک ہل ہے جو مری سے زیادہ انچی ہے بہت خوبصورت ہے جہاں برف باری ہوتی ہے جہاں مطلب اتنے سال یہاں حکومتیں رہیں ابھی تک وہاں پر راستہ نہیں بن سکا سر یہاں تو اتنے منصوبے ابھی تک پینڈنگ ہے پتہ نہیں کتنے زمانوں کے منصوبے ہیں کہ یہ ہوں گا وہ ہوں گا لیکن اس لیے پینڈنگ ہے کہ وہ اس پر خرچ ہو تو بنے نا صحیح وہ خرچ بھی کہتے کہ ہم اپنے اوپر گر ہیں ان کے اوپر کیوں گر ہیں سر یہاں کراچی میں اگر ان کا وزیٹ خیر ہے تو نہیں اگر وہ کراچی کا وزیٹ کر لیتے تو یہاں تو سب سے پہلے مجھے ہی لگتا کہ وہ ایک گھنٹہ بھی سروایف کر پائیں گے کیونکہ ہاں پر گندگی اور روڑوں کا حال اتنا برا ہے سر پیسے چاہیے تھا ان کو بلاتے کڑی پہاڑی دکھاتے دیکھنے والی جگہیں کچھے کندیاں دکھاتے تو پاکستان جو اصل رنگ میں ہے جس رنگ میں ہے اصل رنگ تو دکھائیں باہر باہر سے اسلام آباد تو ایسا ہی اچھا چلو خوبصورت بنا ہوا ہے لاہور کافی بہتر اس میں ہے تو ہم ان کو وہ چیزیں دکھائیں گے وہ چیزیں تو دکھاؤ جس میں سے ساری زندگی ہم گزرتے ہوئے آئے ہیں اور ہماری اولادوں جس میں سے گزرتے ہوئے جائے آپ دیکھیں کہ گٹر اوبر رہے ہیں گٹر اور روڈوں کے حال بولے ہیں اور پینے کے پانی کی لائنیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور بہرحال میں کتنی تشریخ کروں یہ یہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہم کس عزیت سے ابھی کا مسئلہ نہیں ہے کس عزیت سے آنے والی ہمارے نسلے بھی اسی عزیت سے گزر رہے ہیں امران خان کے وزیت کو کیسا دیکھتے ہیں جو امران خان صاحب وزیت کر رہے ہیں اور ہر فورم پر کشمیر کی آواز کو ریس کر رہے ہیں جو امران خانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے موڈی سرکار نے اتنا ظلم وہاں پر کشمیر کیا کیا لگتے ہیں کب مسئلہ یہ سکتے ہیں موڈی سرکتے ہیں موڈی سرکتے ہیں اس بات کو ہمیں داد دینی پڑے گی کہ آج تک اتنا ہائی لیول پہ کسی نے کشمیر کی مسئلے کو نہیں اٹھایا جتنا اس دفعہ ہمارے پرائم منسٹر نے یو این او میں بڑے دھرلے سے سمجھانا اس کو اٹھایا اور دنیا کو انہوں نے بڑا ہلا کے رکھ دیا لیکن اب اس کے بعد بھی اس کے آفٹر ایس ایکس ریزلٹس تو ابھی تک ہمارے سامنے کوئی نہیں آیا صحیح سر ان کے ریزلٹس پہ بھی بات کریں لیکن پروگرام میں وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے تو ناظین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب موسیقا موسیقا !!!! موسیقا لم Grande Jун موسیقا موسیقی ڈالی جو روی آنے کے سن اگرام ہوں جمال دنیا ویسے پردارے ہیں جب ہمچنے پر روی آنے کے لیے سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسینوں کا ہل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں Swami Kashi Guruji سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough Welcome back ناظرین بیک پہ جانے سے پہلے کمر صاحب ہمیں بتا رہے تھے عمران خان کے وزٹ پر ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے تو جان لیتے ہیں انہی کی زبانی جی سر کیا کہہ رہے تھے آپ پہلی بات تو وہ ہم کشمیر پہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو جس انداز سے اجاگر کیا ہے آج تک ہمارے کسی حکمران نے نہیں کیا مطلب اس نے بڑے دھرلے سے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور انہوں نے بالکل جو ہے جو بھی الفاظ کہے جائیں کہ انہوں نے کہے ہیں وہ کم ہیں لیکن اس کے ابھی تک آ جانے چاہیے تھے ابھی تک پوری دنیا نے سنا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا اس پہ آج تک کسی نے انڈیا پہ دباؤ نہیں ڈالا کسی نے وہ نہیں کیا کسی نے آج تک کوئی نہیں کیا کہ بھئی ہٹاؤ کرفیو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے یہ صحیح بات کہی تھی کہ آپ انگلیڈ میں اسی جانوروں کو تو بند کر کے دکھاؤ یہ تو انسان ہے جو آٹھ لاکھ اسی لاکھ انسانوں کو بند کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہیمن رائٹس یہ وہ پتہ نہیں کہاں کام کر رہی ہیں کس کو کہہ رہی ہیں ابھی تک جو ہے وہ پوری دنیا مل کے اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو انہوں کو ریلیف نہیں دلا سکی تو پھر ہماری یہ تقریر بھی بیکار گئی ہمارے یہ ایفرٹس اللہ کرے گا رنگلہ ہیں باقی تو جب اس کا ایفیکٹ ہو جاتا نا دھڑا دھڑ فٹا فٹ تو ہم سوچتے کہ واقعی میں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو اقوام متحدہ ہے نا یہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی نہیں دے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے جب سے بنی ہے آج تک کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ جی انہوں نے مسلمانوں کے حق میں کوئی بات کیے سمجھا نا یہ جو ہے یہ بس اگر وہ یورپین وغیرہ ہے تو ان میں فوراں کود جاتی ہے اور یہ جو ہے مسلمان سمجھتے ہیں کہ بس چھوڑ دو ان کو جیسے مرتے ہیں بچتے ہیں چھوڑ دو سیر لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کب جو ہے یہ مسئلہ سوٹ آؤٹ ہوگا کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا اتنا ٹائم انہوں نہیں ہے یہ جتنا ٹائم ہو گیا ہے نا اب اتنا اور لگا لے گا یعنی سیر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی مزید بہت ٹائم لگے گا مجھے تو کوئی اثار نظر نہیں آرہا کیونکہ اکمام متحدہ میں جو ہے یہ مسئلے کو جاگر بھی کر دیا گیا ہے تمام جتنے بھی کانٹریز ہیں وہ تو چاہ بھی رہے ہیں اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کرنا اور صدر ٹرمپ نے جو سالس ہونے کا کہاں ہے یا تو لوگ ہمارے ملک کے لوگ بڑے جذباتی ہیں نا وہ کہتے کہ ابھی تک ہماری فوج کیوں خاموش بٹی ہے حملہ کر دے لیکن ایسے تو حملہ نہیں ہوتا کہ بس حملہ کر دے سر ٹیبل ٹاک سے تو اس مسئلے کا حل ہی نہیں نکھلا نا ٹیبل ٹاکس تو وہ کرنے کے لئے تیاری نہیں ہے نا ٹیبل ٹاک سے اگر حل ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا کب کا ہو چکا جو ان سو سینتالیس میں اور پینتالیس میں جو قرارداتیں پاس ہوئی تھی آقام میں متحدہ نے کی تھی اس پہ عمل ہوا اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو آج تک یہ بسلائی حل ہو جاتا لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے جتنا ظلم موڈی نے ڈھایا آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور اس وزیراعظم نے بھارت کے اتنا کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا بھی کوئی ظالم رہا ہوگا یہ تو دنیا کا سب سے بڑا ٹیرریسٹ ہے یہ یہ جو ان کی آریس اس ہے نا جو ہندو کٹر مسلمانوں کی دشمن یہ ان کا بانی ہے بھئی یہ تو یہ تو جتنے بھی مسلمانوں کو مارے گا جتنے مسلمانوں کو عذیت دے گا تو کیونکہ سر یہ تو انسانیت کا ایک قتل ہے نا مطلب اس کے پاس انسانیت کہاں سے آئی ہم اگر کہیں کہ موڈی انسانیت کو سوچے گا وہ تو اب سوچنا چھو گا ہوگا 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 جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ چاہتا ہے ہارو روج کو زوال تو آتا ہے آتا ہے وہ کسی نہ کسی دن تو یہ ہوگا ضرور ننگ لے کر آئے گا عبرت کا نشان بنانا چاہیے میں تو کہتا ہوں اس کو بلکل تو کیونکہ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے سر بچے بھوک سے مر رہے ہیں خواتین ہیں ان کو دیکھیں کس طرح سے مطلب اسٹیٹ آپ فائر کر رہے ہیں کوئی آ رہ جا رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کی بھی پرمیشن نہیں وہ نماز پڑھنے بھی نہیں دیا جا رہا لوگوں کو کاروبار بند ہیں وہاں پر بس آپ دو لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہے یہ اس سے آگے بڑھ جائے صحیح لیکن سر پھر ہم کیوں نہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آواز اٹھان چاہیے مشال ملک جائے وہ بھی چیخ رہی ہیں مران خان صاحب جائے وہ بھی تقریر کر رہے ہیں لیکن سر اس کا حل کیا ہے مجھے تو ابھی بھی کوئی حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کوئی ہمارا ساتھ دے رہا ہے سر سالس ہونے کا تو بولتو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نرندر موڈی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ دنیا کوئی بھی ملک ان کے ساتھ نہیں دے گا صرف واحدے کرے گا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو ایسا لگتا ہے کیا مجھے لگ رہا ہے جو ہمارے تمام مسلمان ممالک ہیں مسلمانی مر رہے ہیں ہمارے کون سے مسلمان ملک نے سوائے ٹرکی کے کون سے مسلمان ملک نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے سب مسلمان ملکوں نے اپنے عربوں عربوں ڈالر جو انڈیا میں انویسٹ کر رکھے ان کے سارے مفادات انڈیا کے ساتھ واپستہ ہیں ہمارے نواز شریف صاحب تھے ان کی تو بڑی دوستی تھی موڈی سے انہوں نے بھی کوشش نہیں کی اس مسلم پہ حل کرانے کے لئے بات تو کی ہوگی لیکن کیا ہوا کچھ بھی ہمیں سوٹ آؤٹ ہوتا وہ مسلمان دکھائیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے گھر کے فانکشن میں بھی موڈی آیا تھا وہ کلپ بڑا وائرل بھی ہوا تھا ہمیں آیا تھا لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس نے کشمیر کا نام تک بھی نہیں لیا ہوگا کہ موڈی ناراض نہ ہو جائے اچھا سمجھا نا وہ کبھی وہ کہتا یار یہ میری اس سے دوستی ازادی میں اگر کشمیر کا نام لوں گا تو یہ ناراض نہ ہو جائے پھر چھوڑو کشمیر کا نام نام نہ لو سمجھا نا تو کشمیر کا نام لینا بھی گناہ سمجھا ہوگا کہ موڈی کے سامنے میں کشمیر کا نام لوں یہ تو عمران خان نے پھر بھی نام لے لیا پھر بھی اتنے دھڑلے سے وہاں پہ سب کو اچھی خاصی سنا کے آگیا خیال میں کہ جتنا عمران خان نے اس مسئلہ کو اجاگر کیا اتنا کسی وزیراعظم نے نہیں کیا لیکن اب ہمیں اس کے ریزلٹس ملنے چاہیے سر دیکھیں نا کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پھر بھی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا مسئلہ کشمیر کا حل نکل ہی نہیں رہا اسی لئے کہ ابھی تک اس مسئلہ کا حل نکلتا ہوا نظر نہیں آیا نا اتنا کچھ چاہیے نا کہ یونٹی شو کریں اور مطبع اتفاقع رائز کس کے ساتھ ہیونٹی شو کریں آپس میں ہی یونٹی نہیں ہے سر آپس میں ہمارے یونٹی نہیں ہے ابھی دیکھ لیں مولانا صاحب یہاں مسئلہ کشمیر پڑھا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بجے ایک اور مسئلہ لے کر اپنے اعتجاج کا مولانا صاحب وہ تو چوبیس گھنڈے قرائے پر دستیاب ہے اچھا، کوئی بھی غرید لے کوئی بھی اس کو آپ کے رائے پر لے لو سمجھا نا اس کو کہو بھائی یہ لو پیسے یہ دھرنا لگانا ہے وہ مدر سے کہ بچے ادھر ادھر سب کو لاکے آگے بٹھا دے گا دھرانا دھرنا لگ گیا مجھے اتنے کروڑوں کروڑوں دو مجھے ان کو بریانی بھی کھلانی ہے ان کو کھانا بھی کھلانا ہے تو مولانا کی تو آپ بات ہی چھوڑے سمجھا نا یہ مولانا پیدای جو ہے وہ پیدا گری کے لیے ہوا ہے یہ بندہ جب اتنے سال کشمیر کمیڈی کا چیئرمن اس کو بناتے رہے مجھے افسوس ہے بنانے والوں اس کو بناتے ہیں اس کو دی فیصلی کروڑوں روپے کے فنڈ سب اس کی جیب میں جاتے تھے آج تک آپ کو یاد ہے کہ چیئرمن کمیڈی کا چیئرمن ہو کے کبھی اس نے کشمیر کے بارے میں کبھی اسمبلی میں تقریر بھی کی ہو کیوں کہ اس دفعہ اسمبلی سے باہر ہو گیا ہے وہ کہتا ہے بھائی اور کچھ نہیں تو مجھے وہ اسمبلی کی مسجد کا امام ہی بنا دو دا کہ میں اسمبلی میں اندر تو آ سکتا ہوں کیا لگتا ہے ان کا مارس کتنا کامیاب ہوگا مطلب دیگر پارٹیوں نے جو ہے ان کے مارس کی حمارت تو کی ہے پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے نون لیگ نے بھی کی ہے یہ پیپلز پارٹی بھی ہے نون لیگ بھی ہے سب کچھ ہے یہ سب اپنے اپنے مفاد کے لیے صرف ان کا اپنا مفاد بلاول بھٹو کہتا ہے ابو چھوڑاؤ نون لیگ کرتی ہے نواب شریف چھوڑاؤ سمجھا نا یہ اس کے لیے لڑا رہے ہیں خدا کی قسم کشمیر کے لیے نہیں لڑا رہے یہ ان کو کہتا ہے کہ یہ ایجیٹیشن ہو یہ ہو یہ ہوتا ہے ہماری جان چھوٹے یہ اگر کشمیر کے لیے لڑتے اتنے سالوں سال یہ رہے ہیں حکومتوں میں اب اس کی باری اب اس کی باری اب اس کی باری تو انہوں نے اپنی باریوں میں کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا سر سندھ کا برا حال ہے اور کراچی کا حال دیکھ لیں ہمارے سامنے ہیں تو جب اپنی انہوں نے اتنے سال جب حکومت میں کچھ نہیں کیا اب آکے ان کو کس موں سے آکے وہ عمران خان کے لیے کیا رہے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کیا بھائی پہلے تم نے کچھ کیا ہوتا تو بتاتے ہیں ہم نے تو یہ کر کے دکھایا تھا آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے تو کبھی کشمیر کا نام تک اپنے موں سے نہیں پھوٹا جانا کشمیر کا نام تو لے لیا تو یہ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے کشمیر سے یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے بس ایجیٹیشن ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے عمران خان کی حکومت گراؤ اور اس کو وہ کرو باقی ان کو کشمیر سے محبت ہے ہی نہیں صحیح ہوتی تو سار اس کا کب سے حل نکلا کیوں نہیں نکلا تھا اتنے سال جنہوں نے ساری زندگی حکومتیں کی ہیں دو پارڈیوں نے کی ہیں بلکل بلکل پیپلز پارڈی اور نون لگ نون لگ پیپلز پارڈی یہ ہی چلتا رہا کیا کیا انہوں نے ابھی کہتے ہیں جی سندھ میں یہ برا بھائی ہے بھائی پندرہ سال بیر سال سے آپ کی حکومت چل رہی ہے ایک چیز دکھا دو اتنی سی چیز دکھا دو جو آپ نے سندھ میں بہتر کیو اتنی سی ایک چیز سار کچھ بھی بہتر نہیں ہے سندھ میں آپ تو میرے خواہد میں وزیٹ کرتے رہتے ہیں آپ کو تو پتا ہوگا تادری کچھ مجھے تو نہیں نظر آتا کسی کو بھی سوائے اس کے کہ ہماری تجوڑیاں بھر جائیں کسی کو نہ اپنے وطن سے محبت ہے نہ اپنی زمین سے محبت ہے سوائے پیسے کہ ان کو کسی سے محبت نہیں ہے اور ابھی تو زرداری صاحب کا کہنا یہ کہ بھائی میں تو ہارٹ پیشنٹ ہوں اور مجھے مطلب پر ٹریکمنٹ دیا جائے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جیل جانے کے بعد فوراں سے یہ مریض کیوں بن جاتے ہیں باہر نکلتے ہی ٹھیک ہو جائیں گے باہر نکلتے ہی ٹھیک ہو جائیں گے اندر جیل کے تو فوراں اندر جیل میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیڈ سو بیماریاں لگ جاتی ہیں تم جانا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کتنا پرسنٹ چانس ہے کہ یہ لوگ باہر نکل آئیں گے اب باہر نکلنا تو ان کا ابھی مجھے مشکل ہی لگتا ہے آپ کے خیال میں ان کو باہر نکلنا چاہیے یا ابھی اندر مجھے باہر نکلنا چاہیے وہ مجھے نہیں لگتا ہی ابھی بھی صدرے ہوں گے صدرنا تو ان کو اللہ ہی صدارے گا سمجھا اور عمران خان کہہ رہا ہے بھائی تم نے جو لوٹا ہے پیسے دو اور جاؤ صحیح اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن یہاں وقت ہو ایک شوٹ بے کا موسیقی 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 کے سکڑوں مارے جاتے تھے سمجھا اس میں کھلم کھلا لوگوں کے زبانوں پہ یہ تھا کہ یہ سارا سعودی عرب کر آ رہا ہے سمجھا اور جو پھر وہ کہیں پہ سنیوں کو مارا جاتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایران کر رہا تو ان میں کافی وہ وہ تھی پرابلمس تھی اب عمران خان کی یہ کوشش ہے ہمارے فوج کی بھی کوشش ہے کیونکہ ہماری فوج اور عمران خان ون پیج پہ چل رہے ہیں ون پیج پہ چل رہے ہیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ان میں ڈیفرنسس نہیں ہیں سمجھا نا ون پیج پہ چل رہے ہیں تو ان کی کوشش ہے ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی جو یہ کشیدگی ہے یہ کیسے ختم کی جائے تو انہوں نے پہلے تو وہ جو کیا ہے ایران کا دورہ اب اس میں بظاہر بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران نے شاید اچھے اشارے دیئے ہیں اب یہ سعودی عرب دیکھیں اگر اگر سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی ختم ہو جائے گی جو ہوگی نہیں کسی وجہ سے نہیں ہوگی یہ جو بیچ میں ہمارے سجن بیٹھے ہیں نا بہت اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہو جائے کبھی نہیں چاہے گا وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ریفائنری پہ حملہ ہوا کہیں سے سعودی عرب کو امریکہ نے کہا یہ ایران نے کیا ہے ایران کے آئل ٹینکر پہ کسی نے حملہ کیا انہیں کہا یہ انہوں نے کیا ہے تاکہ یہ لڑے ہمارا اسلاح اسلاح بکے سمجھا یہ 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 جو ملک ہے نا یہ ہمارے کوئی اتنا دوست ہیں دشمنوں سے بھی بتر ہیں یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم لڑائیں لوگوں کو اور ہم اپنا اسلاح بیچے بس اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر یہ اس میں یہ کامیاب ہو گئے اور یہ آپس میں جو جنگ کے خدرات اور کشیدگی سعودی عرب کی اور ایران کی ختم ہو جاتی ہے تو اس خطے میں کافی حد تک ہمارے پاس آمن ہو جائے گا لیکن یہ چیز وہ امریکہ کو کبھی اچھی نہیں لگے گی امریکہ نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو اور لیکن لیکن امریکہ تو سوپر پاور ہے وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا چاہے نا وہ کبھی نہیں چاہے گا وہ کبھی نہیں چاہے گا دیکھیں میں آپ کے ایک بات بتاؤں امریکہ کے بھلی سو صدر بدل جائیں ہم سنجھے یہ صدر بڑا وہ اچھا ہے لیکن امریکہ کی جو ایک سنٹرل پالیسی بنی ہوتی ہے نا کہ بھائی اس ملک کی یہ پالیسی ہے دو بندوں کو لڑانا ہے دو بندوں کو مارنا ہے دو بندوں کو اسلاح بیچنا ہے وہ کوئی بھی صدر آئے گا وہ اسی پالیسی سے فالو کرے گا اپنے 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 ذاتی اس میں یہ وہ مراسم سب کو دکھانا کرانا یہ کہ دیکھو یہ بڑا اچھا اس سے بہت اچھا اس سے بہت اچھا لیکن ان کی جو ایک لانگ ٹرم پالیسی بنی ہوئی ہے اس سے کوئی بھی ہٹے گا نہیں اس پہ عمل اس کو کرنا ہے صحیح بات ہے سمجھے تو وہ ہماری مجبوریاں یہ ہیں کہ ہم اتنے سے چھوڑا سا ملک ہیں ہمارا سمجھا اور وہ جو ہے سپر پاور سپر پاور اب یہ نہیں سمجھتے کہ سپر پاور سپر پاور سپر پاور کے اوپر بھی کوئی سپر پاور ہے بلکل سمجھا نا جب اس سپر پاور کو جوش آیا نا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ سپر پاور کے سریزہ رہزہ ہو جاتا ہے تو پھر سر کسی کی بھی پاور نہیں سلے گی اور سر اس تمام تر سینریو پر لاس میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں کوئی بھی آپ کسی سے بھی پوچھیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں جس ملک میں رہ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں امن ہو صحیح امن تو بہت ضروری ہے خوشحالی ہو جو ہمارے یہاں غربت ہے اس کا خاتمہ ہو غریب عزت کے ساتھ دو روڈی کھا سکے اب مجھے بڑا ایک تعجب ہوا جو وہ بھی ایک ویڈیو کلپ میرے پاس پڑھی ہے بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے جو صحت کی منسٹر ہیں محترمہ عزرا پیچوہ صاحبہ ہم شیرہ آسفل عزرداری وہ کیا کہتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک بچہ بچہ روڑ پہ تڑپ تڑپ کے مر گیا جس کو کتے باٹا تو کہیں کہ کتے کی جو ویکسین ہے وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے ذرا سوچ سمجھ کے لگانی چاہیے یا انسانی زندگی سے بھی وہ مہنگی ہوتی ہے کہ سوچ سمجھ کے لگانے چاہیے اور پھر کہتی ہے کہ پہلے تو کتے کو پکڑو بندے کا بروقت ٹریٹمنٹ کریں یہ تو سوچے کہ اس کا بھائی ایک کتہ پکڑا ہوا ہے صحیح بات ہے سر یہ کہاں سوچتے ہیں یہ کہاں سوچتے ہیں صحیح بات ہے تو ان کو اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے میں کہتا ہوں میں دس دفعہ دعا سے اللہ کروں گا کہ ان کو کوئی کتہ کاٹ لے صحیح تو پھر سر دیکھتے ہیں ویکسین کہاں سے مانگاتے ہیں ہاں پھر دیکھتے ہیں کہ اتنے پتہ نہیں کتنے اربوں روپے آئے ہیں انہوں پتہ نہیں کہ لاکھوں کے جنران میں ویکسین مانگائی ہیں وہ پوچھو بھائی ویکسین ایک اسپطال میں تو مجھے دکھایا جائے کہ کسی میں سام کے کاٹے کی یا کتے کے کاٹے کی یا کسی کی کوئی ویکسین موجود ہے تو وہ پیسے کہاں گے سر کہیں کچھ بھی موجود نہیں ہیں برا حال یہ حال جب تک ان کا نہیں ہوگا نا ان کو کتے کاٹیں اور یہ روڈوں پہ تڑپ تڑپ کے مریں اور ان کے لوگ دیکھیں تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کسی غریب کی زندگی کا کسی کا احساس ہوگا کہ کوئی غریب کی بھی زندگی ہے سہی سی ریزی کے ساتھ ہی پروگرام جو اپنے اختتام کو پہنچا ہے ناظین پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک نئے پروگرام کے ساتھ فیلال مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان